اللہ تعالیٰ اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اللہ ایک ہے اللہ کا نہیں کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی نہیں اللہ ایک ہے اللہ کا لا شریک ہے لا شریک ہے کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں پارٹنر نہیں تو ان لوگوں کو بتائیں اسی لئے ذروبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا رہا تھا کہ آپ اپنے اولاد کو اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور وہ اپنے بچے لے کے آئیں تو آج جھوٹوں پہ لانت ہوگی تو آپ ان کو بتائیں گے آپ آج سچ حقیقت سارا کھل کے آئے گا سامنے تو جب عیسائیوں کے بڑے پادری تھے تو اس نے دیکھا کہ کون اس نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے ان کے وقف میں ذروبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کون کون آ رہا ہے تو ان کی کرد طرح سے عدرتی رضی اللہ عنہ عدرت حسن حسین نبی بی فیہا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ذروبہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فرد جب آیا آ رہے تھے تو انہوں نے کینسل کر گیا انہوں نے اپنے سب ماننے والوں کو کہا کہ آج نہیں جانا کیونکہ آج حضور پانچ فرد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور یہ آگے سے آمین کہیں گے اور انہوں نے پانچ فردوں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تو آج یہ جب حضور پانچ فرد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور یہ آمین کہیں گے تو میری نسل جو ہے نا قیامہ تک یہ جتنی نسل ہے وہ ختم ہو جائے وہ پھر دارے کے وجہ سے پھر وہ نہیں آئے لیکن آج ہم جب مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جو نان بلیورڈ بھائی جو دوسرے مزار کے لوگ ہیں ان کو تہوت دے آپ ان کو کہیں اللہ کے بارے میں کہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میں عالم نہیں ہوں ابھی میں عالم نہیں بناوں ابھی میں مرانہ نہیں بناوں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان کو کیا سکوں تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی اتنا بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے لا شریک اللہ قلو اللہ حد اللہ اسمت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اکیلہ ہے وہ اللہ کا پیغام ان کو دے کہ ہاں جی یہ دنیا ہے یہ فانی دنیا ہے مرنے ہے قبر میں جانا ہے حساب دینا ہے ہر ایک جو بھی کام کیا اس کا حساب ہوگا اور قبر سے یہ عذاب شروع ہوگا قبر کا کوئی موت کا کوئی انکاری نہیں ہے کوئی مذہب کا بندہ انکاری نہیں ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہیں بات کرتے ہیں کہ موت پہ بات کرتے ہیں کہ ہاں جی جو بھی مرا جو بھی وہ واپس نہیں آیا تو اگر ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی میں ابھی اتنا معالم نہیں بنا جب میں بنو گا تو تب میں جا کے ان کو بھی کہوں گا صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ اب میں کہہ سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کو جو آپ کہنا ہی جاتے ہیں تو وہ وسیعت کر سکتے ہیں ان کو نصیت کر سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آجی نماز اچھی چیز ہے نماز کی طرف آؤ اور اچھے کام کیا کرو لیکن دعوت تبلیغ جو ہے صرف یہ نماز پارسی جتنے بھی جو بھی مذہب ہے جو بھی طریقے ہیں ان کے لیے ان کو بتانے ہیں ان کو بتانے کے لیے کون آئے نبی تو اب نہیں آئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے عیسی علیہ السلام جب واپس آئیں گے وہ تو امتی ایز امتی ہوں گے حضور پارسی علیہ السلام کی دین کے لیے کام کریں گے دین اسلام کے لیے کام کریں گے وہ بہت بات کی بات ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اب اس دور میں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو بتانا چاہیے سچ بتانا چاہیے کل یہ ہمارے قیامت کے دن یہ ہمارے گروان پکریں گے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا کہ نماز میں کیا فیدہ ہے نماز سے بڑائیوں سے بچاتی ہے نماز نیکی کی طرف لاتی ہے نماز میں برکت ہوتی ہے آپ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے آپ کے پینے میں برکت ہوتی ہے آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے ان کو یہ سارے چیز پتا تھی تو ہمیں انہوں نے کیوں نہیں بتا رہا پھر ہم سے چھپایا ہے لو نے تو وہ ہم وہاں پہ پکڑے جائے گے پھر وہاں تو سچ ہو چلے گا وہاں تو سفارش نہیں چلے گی وہاں تو رشوت نہیں چلے گی وہاں وقیل بھی نہیں ہوگے وہ وہاں پہ جج بھی نہیں ہوگے جج صرف اللہ کی ذات ہوگی سامنے تو وہاں ہمارے پاس پھر کیا جواب ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے ایڈویجلی یعنی کہ گروپ بن کے یا جو بھی کر سکتا ہے اپنے جاہ پہ اپنے طریقے سے اپنے اخلاق سے اپنے کریکٹر سے آپ ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام چینہ میں گئے تھے تو وہ چینی زبان سمجھتے ہی نہیں تھے یا وہاں کے لوگوں کے زبان جو بھی تھی اس وقت نہیں سمجھ لیتے لیکن کیا تھا جو مطلب کریکٹر ایسا تھا اور کی ڈیلنگ ایسی تھی وہ جو سامان لیتے تھے یا کریتے ہی تھے یا بیجتے تھے یا فروپ کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے وہ پہلے بتاتے تھے کہ اس سامان میں یہ ہے یہ اقرابی ہے آج ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں بتاتے کہ میں نے یہ ٹیر کہاں سے لیا ہے یہ ٹیر کہاں سے ملتے ہیں آج اگر مسلمان بھائی ہم سے پوچھے بھائی تم ٹیروں کا کام کرتے ہو تو مجھے بتاؤ یہ ٹیر کہاں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی میں اس کو اگر بتا دیا تو میں مارا جاؤں گا تو میرا کارباہ ہتم ہو جائے گا ہمارا دلیب یہ بن جائے ہم اتنے خودگرض ہو گئے ہیں بھائیو یہ اس طرح طریقے سے یہ اسلام نہیں آیا بڑی کربانیوں سے اسلام آیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں ہر سوافہ کو بتائیں یہ یہ کرو گے یہ یہ کرو گے جس طرح چلو گے تو کامیار بھی پاؤ گا وہ اگر چھپا دیتے تو پھر کیا ان کا یہ طریقہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جی ان کی صلتوں پر چل رہے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں کون سے طریقے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ سیدھا راستہ ہم اس کو ٹیڑا راستہ بتا رہتے ہیں کہ گم ہو جائے ہم اگر ٹیکسی کلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں اس شہر کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے تو ہم پورا اس کو شہر کا جب پورا گشت کراتے ہیں پورا اس کو گماغی جب دو سو ڈالر بنتا ہے یا تین سو ڈالر بنتا ہے تو تب اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری جگہ آگئی ہے ہوتی وہ دس ڈالر کی جگہ ہوتی ہے دس ڈالر کی جگہ ہوتی ہے اتنی سی شورٹ کٹ ہوتی ہے ہم اپنے اخلاق سے اپنے طریقے سے لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں ان کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں ہمارا اسلام اس طرح وسیعی ہے کہ اس میں بڑی لچک ہے اس میں بہت پیارا مذہب ہے یہ لیکن اس کو ہم لوگوں نے سمجھ رہی ہے ہمیں یہ مل گیا بس بنا بنایا ہوا ملا ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کیا اس وقت ہمیں قدر ہوگی جب ہم مر جائیں گے ہم چلے جائیں گے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اسلام کتنا عقیقتی مذہب ہے اس کو ہم نے کیا بنا دیا آج ایک دوسرے پہ فرقیں بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہم کافر کہتے ہیں مسجدوں میں ہم لڑائی کرتے ہیں اگر کوئی امام آ جائے کوئی بات سے میمان آ جائے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے صبر نہیں ہے اگر وہ تھوڑی سی مسجد میں نماز اوپر نیچے ہو گیا تو لڑائیاں سیشو ہو جاتی ہیں بھائی اگر میمان ہے آپ کے گھر میں میمان آیا ہو آپ کو وہ گھر بھی دے تو پھر بھی آپ صبر کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا ان کو پتھر مارے گئے ان کو لوگ لوہام کیا گیا لیکن پھر بھی دعا دیئی ان کے لئے کعبہ کے لوگوں نے ٹائم اتنا کیا کہ آخر اللہ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں مدینہ چلے جائیں جب مدینہ سے واپس آئے جب آپ کے پاس پاور بھی تھی آپ کے پاس سوابہ بھی تھے آپ کے پاس اسلح بھی تھا مال بھی تھا سب کوئی تھا جب دوبارہ خانہ کعبہ فتح کیا تو ایک مچھد بھی نہیں مراوا آج ہم ایک گھر کو فتح کر لے تو سارے گھر کے لوگ مارنے پڑتے ہیں اور وہ کیا ہوا کہ وہ جب آپ نے سب کو معاف کیا تو وہ سارے مسلمان ہوئے وہ حیران پرشان وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہماری چھامت آئے گی ان کو بھی معاف کر دیا جو ان کے پکے دشمن تھے ساری زندگی انہوں نے لڑائیا کی یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر انہوں نے کہا کہ جو آج پناہ لے گا اس کو بھی آج میں معاف کرتا ہوں سبحان اللہ کیا سیرت دیا سیرت نبی سلوہ 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 سلوہ